ہیلو دوستو آپ سے بھی کا سفاگت ہے نیسٹا کی ڈیلی لائف میں تو آج میں آئی ہوں مارکٹ میں نیہا اور تانو کیونکہ میں جا رہی ہوں گھومنے اور مجھے چاہیے تھا سب سے فرسٹ ایمپورٹنڈ ایک ٹرولی چاہیے تھا کیونکہ میری پہلے کے ٹرولیز تھی وہ خراب ہو گئی ہے تو میں سب سے پہلے آگے تھی بیگ لینے کیونکہ مجھے شام کو جانا ہے اور صبح کا موسم بہت زیادہ خطرناک ہو رکھا ہے اتنی بارش ہونے والے ہیں کہ پوچھو مت پھر میں نے اور نیہا نے ہم نے فاتح آفٹ تھے یہاں پہ سامان لینا سٹارٹ کیا تو یہاں پہ کوئی سامان لیے پر بیگ کچھ خاص پسند نہیں آئے ایک بیگ پسند آیا لیکن بارگننگ مہری کچھ بیٹھی نہیں تو میں دوسرے دکان پہ چلی گئی تھی پر وہاں جا کے اتنی تیج بارش ہونے لگے کہ وہاں بھی مجھے پسند نہیں آیا پسند تو آیا لیکن وہ لارج ٹرولی تھا تو مجھے وہ نئی چاہیے مجھے میٹ سائز کا ہی چاہیے تھا تو واپس سے میں نے دوبارہ سے جو فرسٹ دکان پہ دیکھا تھا وہی آئی انکل کے دکان میں اور دکان میں آتے ہی واپس سے اتنی زیادہ بارش ہونے لگے اتنی زیادہ بارش کی پوچھو مت کی مطلب دکان سے پہاڑ نکلنا مشکل تھا یہاں پہ میں نے دو تین دکانوں میں دیکھنے کے بعد جو میں نے فرسٹ دکان میں دیکھا تھا میں واپس سے اسی دکان میں آکے میں نے کھیے والی ٹرولی لیا یہ ٹرولی مطلب اس کا ریٹ ٹھیک تھاک ہے اور کافی اچھا تھا تو مجھے بہت پسند آیا تو فائنلی یہ والا بیگ لیا میں نے اس کے نئی ہاں بیڑ گئی ہے اور اس کے لئے میں نے کچھ نہیں لیے ہیں ساری خریدنے کے بعد ہم آ گئے تھے سپر مارکٹ کیونکہ سپر مارکٹ سے مجھے لینے تھے تانو کے بہت دھیر سارے سامان ڈائپر فغیرہ کھانے پینے کی چیچے بہت سارا چیز لیا میں نے وہاں سے بھی بروزری سے یہاں سپر مارکٹ میں ویسے سب چیز مل جاتا ہے اور تھوڑا ڈسکاؤنٹ بھی رہتا ہے تو میں کبھی کبھی یہاں سے سامانیں لی جاتی ہوں تو یہاں پہ گھر کی چیچے بھی ایک دو لینی تھی اور باقی میرے ٹرول کے سامان لینے تھے اس کے بعد گروسیڈی سے نکلنے کے بعد پاس میں تھا یہ ریسٹورنٹ وہاں پہ آ گئے تھے کھانا یہاں پہ ہم نے کچھ کھایا نہیں بس میں نے مومو پیک کرائے اور ہم گھر چلے گئے کیونکہ ابھی ٹک ٹک والے انکل آئے نہیں تھے تو نیہا نے کہا بھابی پلیس میری تھوڑی تھی ویڈیو بنا دو فوتوز کلیک کر دو تو یہ ریسٹورنٹ کو کافی اچھا لگا مجھے میں تھا بہت اچھا ہے فوتو شوٹ کے لیے ادھا بیٹھنے کے لیے بہت اچھا ہے پہر آ گیا تھا ٹک ٹک والے انکل اور مم جانے لگے گھر موسم اتنا بھیانک تھا اتنا بھیانک کی پوچھونا اور اتزاد ہی بارش ہونے لگی ہم نے آدھا گھنٹہ کا کام کم سے پھائی کی گھنٹہ لگیا تھا کیونکہ بارش کے وجہ سے ہم دکان میں بیٹھ گئے اور اس کے درامے ختم نہیں ہو رہے ہیں یہ دیکھیں یہ اتھر درامے بڑھتی ہے گھر آنے کے بعد میں نے ویڈیو نئی شوٹ کر پائی کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا مجھے پیکنگ کرنا تھا اور چھٹی موٹی چیزیں نہ بھول جاتی ہوں تانوں کے وجہ تو اور اس کی چیزیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے تو اس لئے میں ویڈیو شوٹ نہیں کرتا باکہ آگی کی ویڈیو میں سوڑے آپ کو دکھا دیکھیں کیا ہوا ہے ایسا بھا بھی جار گئی ہے یہ سب فین فالنکس آئے ہیں یہاں پر ملنے کے لئے تیار بھا ہر ہوگ کے سارا سمان لے کے میں نکل گئی تھی ہمارے جو بھاپڑوز میں بھائیا ہے میں ان کی کار سے جا لہی تھی کیونکہ بھائیہ کے اپنے دیوٹی نہیں تھی تو میں نے بھائیہ سے کہا کہ یہاں پر چھوڑ آنا تو یہاں پر بچے بھی چل رہے ہیں میرے ساتھ مجھے چھوڑنے کے لیے اس لیے تھوڑا بہت ان کے ساتھ مستی کرتے ہیں اس کو اس کو نجا رہی ہے ایسا دیکھ رہا ہے سب چلے گئے ملکے چلو پھر ڈرائیوار ہے مصد رائٹ ٹائم پہ میں گھر سے نکل گئی تھی کیونکہ ساتھ پندرہ میں میری ٹرین ہے اور ہمیں جانا ہے لاغ ہوا تو یہاں پہ میں سٹیشن پہ بہت گئی مصدر ٹرین کی جو دبہ ہے اس کا بھی کیٹ کھلا نہیں ہے بہت دی پہلے میں نے ڈبہ چائک کیا تو وہاں پہ بھی کیٹ کھلا نہیں تو وہ بھی کیٹ کھلا گیا تھا جاؤ تو بے کر رکھ میں بائی 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 کو دی پہلے دیکھ یہ والی رہan آپ بہت کہ ایسی صاحب ہاا چل ٹھیک ہے سامان پہ رہے تو وں وہ آپ آپ ہاں یہ ایسا جا رہی ہے ہم لوگ جا رہے ہیں گھومنے پر میں ان تین لوگوں کو نہیں لے جا رہی ہوں جو میرے ٹرین میں بیٹے ہیں اس کو لے جا رہی ہے اس بچے کو بچے ہمیں چھوڑ کے مطلب ممی اور بچے کی دعا ہیں یہاں گھر جا رہے تھے کیونکہ میرا ٹرین ابھی چھوٹنے میں تھوڑا ٹائم تھا ساڑھے ساتھ بجے کی ٹائمیں تھوڑا ٹس منٹ لیٹ ہے ٹرین تو ساڑھے ساتھ بجے کی ٹائمیں ہو گئی تھی ممی لوگوں کو گھر جانا تھا تو لیٹ ہو جاتا اسی لئے میں نے کہا کہ آپ لوگ گھر سے لے جاؤ جب نکلے گی تو میں فون کر گئی تو یہاں پہ تانو کی شیطانیاں یہاں بھی شروع ہو گئی تھی اور پھر یہ بچے ہیں رات کے ساڑھے بارہ اور یہ ایسی سنوٹا چھایا ہوا ہے بہت زیادہ پھر میں بھی سو گئی تھی سوکے اٹھتے ہی مجھے اتنا سر میں درد ہو رہا تھا کیا میں نے سوچا کہ تھوڑا میں چائی پی لیتی ہوں تانو سوئی ہوئی تھی تو پھر چائی والا آیا اور اس چائی پی کے تو پیرا میرا پورا موڑی خراب ہو گیا کیونکہ اتنی گندی ٹیسٹ تھی اس چائی کی کی میں نے سوچا کہ بس آج ہو گیا یہی پہ ختم پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا تھا لیمن ٹی پھر میں نے لیمن ٹی پی اس کے بعد پھر میرا سرگر تو تھوڑا ٹھیک ہوا پھر بج گئی تھے شام کے ٹھیک چھے اور ٹرین ابھی تک ایک گھنٹہ لیت ہے اور پھر کافی ٹائم لگ گیا مجھے ٹرنٹی پور آرٹ تو لگتا ہی ہے آنے میں اور بہت زیادہ ٹھیک ہو گیا تھا پھر ٹرین فائنلی الائیو ہوا ساڑھے ساتھ بجے میں اندھر کل ساڑھے ساتھ بجے چلنا تھا اور آج ساڑھے ساتھ بجے ہی پہنچا پورا ٹرنٹی پور آرٹ لگیا فائنلی میں پہنچ گئی تھی آگے کی ویڈیو میں نیکس ویڈیو میں دکھاؤں گی کہ میں کہاں جا رہی ہوں کہاں پہنچی ہوں تب تک کے لیے ویڈیو کو ہیٹے اینڈ کرتی ہوں ویڈیو اگر اچھی لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دینا چانل کو سبسکرائب کر دینا اور نیکس ویڈیو میں ہم آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ میں کہاں پہنچی ہوں اور میں کہاں آئی ہوں فائنلی میں آئی ہوں اپنے ممی کے گھر مطلب میں اپنے گھر آئی ہوں تو میرا گھر کہاں ہے میں یہ آپ کو ضرور بتاؤں گی لیکن نیکس ویڈیو میں پلیس ویڈیو کو پورا دیکھنا یہاں پہ ہو رہی تھی ہماری تھوڑی بہت مزتی مزا میں بہت زیادہ تھلس بھی گئی تھی کیونکہ نا تانو تانو ویتے پوچھے پریشان نہیں کرتے ہیں ٹرائول پہ تو سلیہ با بائی